خوش آمدید اس کے نائیڈی ونیوز پر آپ تمام یوورز کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر وارٹر ورکس والوں کی لاپروہی سے سڑکے تبدیل ہوئی چھیل میں یہ واقعہ ہے چنچل گوڑا سے جہاں چنچل گوڑا جیل کے پاس واقعے وارٹر ڈپارٹمنٹ والوں کی لاپروہی سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بتایا گیا ہے کہ پرانے شہر کے چنچل گوڑا جیل کے پاس موجود وارٹر ورک آفیس کے ایمپلائیز کی طرف سے ریزروائر کے وال کو بند کرے بنا سبھی ملازمین آفیس سے روانہ ہو گئے جس کی وجہ سے ریزروائر فل ہونے سے پانی بہتا ہوا سڑکوں پر جامع ہو گیا عوام کو اس سے کافی مشکلات پیش آئی معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وارٹر ورک آفیس کے ملازمین کی لاپروہی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا پانی کا بہاو اتنا تھا کہ پانی بہتا ہوا چنچل گوڑا گراؤنڈ کے قریب تک پہنچ گیا جہاں پر شبیبرات کے موقع پر منقض کیے جانے والے جنسے میں شریک سبھی لوگ تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گئے مخامی لوگوں نے سڑکوں پر پانی بہتا ہوا دیکھ وارٹر ورکس والوں کو بھی میسیج دیا مگر تب تک اے آئی ایم آئی ایم چھونی ڈیویجن سے وابستہ کورپریٹر عبدالسلام شاہد وہاں پہنچ گئے اور واقعی کی تفصیل حاصل کرنے کے بعد ریزروائر کے وال کو بند کر دیا گیا تب ہی جا کے پانی کے بہاو میں کمی آئیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عبدالسلام شاہد نے تمام تر تفصیلات بتائی آئیے سنتے اس کے تفصیل انہی کی زبانی ہمارے نمائندے جعفر کی یہ خاص ریپورٹ میں اسکی ایم نائنٹی ون نیوز کے ایڈیٹرین چیف عشتیا قیمت کے ساتھ ہر اہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل اسکی ایم نائنٹی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹیگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بہنہ شروع ہو گیا تھا تب ہی ہم کو اطلاع ملی اور مخامی عوام کی اطلاع اور اکھے اوپر جناب احمد بلالہ فاب کی حدایت پر خیاری میں یہاں وارڈے وقت پر آفیس کو پہنچا اور کنسن پرسنس کو ہل سے کال کر کے امیڈیا کی بھلا کر ہم نے ریزرگر کے وال کے ہل سے کلوز کرا دیا جس کی وجہ سے اپاہ ہی رکھ چکا ہے جو بھی لاپرگائی ہوئی ہے اس بارے میں کل ایسے کنسن جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس سے بات کریں گے کہ اس طریقے سے کیونکہ اگر وہاں پر کل ذمہ دار آدمی رہتا تھا تو اس طریقے ایسا باقی پیش نہیں آتا تھا کیونکہ اوورکلو ہونے کی وجہ سے کبھی زیادہ پانی بھینا شروع جاتا تھا کبھی ایمیڈیٹ مجھ کو کال کیا کہ اسپورٹ پر جائے اور جا کر دیکھیں کیا ہے کبھی میں نے یہاں پر آ کر ہیسے ریزروائر کے والس سے ہم نے ایمیڈیٹ ایسے کنسن پرسن سے بلا کر ہیسے کلس کرا دیا اور الحمدللہ پانی روچ چکا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے کافی زیادہ پانی بہنے کی وجہ سے کافی پبلک کے کانس آئے تھے مگر الحمدللہ مندل سے تہادل مسلمین ہر وقت مقام پر ایمیڈیٹ پہنچتی ہے اور جو بھی پرابلم رہتا ہے اسے سال کرنے کہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے یہاں پر چنچنپڑے کے نوجوانوں نے بھی کافی برچر کر ساتھ دیا میں پورے ہونی ڈیوزن کی عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ہر وقت سے ملیس اتہادل مسلمین کے ساتھ کافی برچر کرتا ہوں جو ہر وقت سے ملیس اتہادل مسلمین